اللہو 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 عشق بھی انتخابی ہے اور ذکر بھی انتخابی ہے نہ حسین کا عشق یوں ہی کسی کو مل گیا اور نہ حسین کا ذکر یوں ہی کسی کو مل جاتا ہے عشق کے لیے بھی انتخاب ہوتا ہے عشق کی دلیل میں کل پیش کر چکا ذکر کے لیے بھی انتخاب ہوتا ہے ہر ایک کو ذکر حسین میسر نہیں ہوتا پڑھ لیجئے خود تاریخ بی بی ام سلمہ کا وہ واقعہ نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا آپ نے بچوں کو آپ نے بھائیوں کو سنایا ہوگا کہ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بیت الشرف میں اپنے گھر پہ تھی اپنے حجرے پہ رسول اسلام تشریف لائے حجرے میں گئے اور کہا ام سلمہ دیکھو جب تک میں حجرے میں ہوں کسی کو آنے نہ دینا اب وہ فرماتی ہیں کہ میں حجرے میں گئی تھوڑی دیر کے بعد رسول اسلام کا چھوٹا نواسہ ہے امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد وہ تشریف لاتے ہیں اور حجرے میں داخل ہوئے میں کہوں گا بی بی ام سلمہ رسول کیا کہکے گئے ہیں نبی آپ سے کہکے گئے ہیں کہ کسی کو حجرے میں داخل نہ ہونے دیجئے گا بی بی ام سلمہ کہیں گی میں بامعرفت ہوں مجھے معلوم ہے نبی نے کہا ہے کسی کو کسی میں اور اہل بیعت میں فرق ہے لہذا سرکارے سید و شہدہ حجرے میں داخل ہوئے لیکن واقعہ سنا ہے لیکن نتیجہ لینا چاہتا ہوں ایک تجزیہ کر رہا ہوں حجرے میں داخل ہوئے بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے مجھے نبی کے رونے کی آواز سنائی دی میں حجرے میں دوڑتی ہوئی داخل ہوئی یا رسول اللہ وما یبکیک کس چیز نے آپ کو رولا دیا بی بی ام سلمہ سوال کر رہی ہیں کہ یا نبی اللہ آپ کو کس چیز نے رولا دیا پیغمبر اسلام کہتے ہیں بی بی ام سلمہ اب ہی جبریل امین نازل ہوئے تھے میں اپنے بچے سے کھیل رہا تھا پیار کر رہا تھا جبریل امین نازل ہوئے انہوں نے فرمایا کہ آپ کا یلال کربلا میں تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا آئے کائنات سیرت حاصل کرے رسول سے ایک قرآن کہہ رہا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا تمہارے لئے ہم نے رسول کی حیات میں اسوہ رکھا ہے تو آئے انسان سیرت حاصل کرے کیا مل رہی ہے سیرت جبریل امین نے رسول اسلام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سنائی اور رسول نے سنا اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتل حسین سننا سنت رسول ہے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیز آن ایمان سیرت حاصل کریں مقتل حسین سننا سیرت رسول ہے صرف سننا سیرت رسول نہیں ہے بی بی امی سلمہ نے کیا کہا میں نے رسول کو روتا ہوا پایا تو میں حجرے میں داخل ہوئی جب رسول کا رونے کی آواز سنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتل حسین سن کے رونا سنت رسول ہے گریہ کرنا رسول اسلام کی سنت ہے صرف گریہ کرنا سنت نہیں ہے امی سلمہ حجرے کے باہر تھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بلند آواز سے گریہ کرنا سنت رسول ہے اور اب پیغمبر اسلام نے بی بی امی سلمہ کو بتایا کہ جبریل آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اور یہ کہہ کے شہادت حسین سنائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت حسین کا سننا بھی سنت رسول ہے سنانا بھی سنت رسول ہے ہم کو پڑھنا بھی چاہیے یہ ایک واقعہ نہیں ہے یہ واقعات نبی کی حیات کے ہمارے لئے سیرت کا درس رکھتے ہیں لہٰذا ان واقعات کو ٹھہر کے ہمیں اس سے درس عقص کرنا چاہیے اور اب نبی نے کیا کیا بی بی امی سلمہ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا ساری زمینیں پسٹ ہوئیں سرزمین کربلا کو بلند کیا نبی نے اشارہ کر کے ساری زمینوں کو پسٹ کیا سرزمین کربلا کو بلند کیا عزیزان ایمان اور یہ بات تیہ ہے کہ نبی جسے پسٹ کر دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا اور جسے اٹھا دے اسے کوئی پسٹ نہیں کر سکتا ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد دلیل کیا ہے نبی ساری زمینوں کو پسٹ کیا کربلا کی زمین کو بلند کیا عزیزان ایمان یہی تو وجہ ہے کہ زمینیں تو بہت سی ہیں مگر صرف کربلا کو معلہ کہا جاتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان معلہ یعنی کسی نے اسے بلند کیا کسی نے علو اسے عطا کیا تو اب پتہ تو کرو کہ کس نے بلند کیا ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد